بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹا جی آج کی اس ویڈیو میں ہم ایرث کلاس متمیٹکس کی ایکسسائز 2.19 کو سالف کریں گے اس کا فرسٹ قویشن ہے write equations for the following statements یعنی یہ جو statements تھی گئی ہیں ان کو ہم نے equation form میں write کرنا ہے equation بھی بولتے ہیں جو بھی pronunciation آپ کو بہتر لگ دیا ویسے اس کو سمجھ سکتے ہیں پہلا اس کا جو part ہے وہ ہے the difference between father's age and daughter's age is 26 years یہاں پہ ہمیں father کی age کا بھی نہیں پتا اور daughter کی age کا بھی نہیں پتا اس کے لئے ہم سب سے پہلے یہاں پہ write کریں گے let let کا مطلب ہوتا ہے فرض کرنا let یہاں پہ لکھیں گے پھر father's age father's age is equal to اس کو ہم کہہ لیتے ہیں کہ یہ x ہے ٹھیک ہے اچھا اب دوسرے نمبر پہ آ رہے گا پھر daughter's age daughter's یہ apostrophe s کا مطلب ہوتا ہے کا یا کی daughter's age یہ suppose کر لیں گے ہم پھر y یہ دونوں کو ہم اپنی طرف سے فرض کر رہے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے father کی age کو x ہی لینا ہے daughter کی age کو y ہی لینا ہے آپ کوئی بھی variable یہاں پہ suppose کر سکتے ہیں variable کا مطلب کہ کوئی بھی x y z وغیرہ عام طور پہ x y z ہی variable استعمال ہوتے ہیں تو تینوں میں سے کوئی ایک کو آپ father کی age سمجھ لیں کسی کو daughter کی age سمجھ لیں اب ہم واپس اگر statement کی اجرے پھائیں تو انہوں نے کہا ہے کہ the difference between father's age and daughter's age یعنی ان کا difference یعنی x negative y ٹھیک ہے کیونکہ father بڑے ہوتے ہیں daughter جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہیں یعنی والد محترم بڑے ہیں بیٹی چھوٹی ہے تو ہم x میں سے y کو ہی subtract کریں گے ٹھیک ہے یعنی جو father کی age ہے اس میں سے daughter کی age کو ہی subtract کریں گے تو یہاں پہ لکھیں گے according to condition یعنی question کی statement یا condition بھی کہہ سکتے ہیں according to statement بھی لکھ سکتے ہیں اور condition بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ statement ہمیں اوپر دی گئی ہے تو یہاں according to statement write کر دیتے ہیں according to statement کیا آئے گا father's age and daughter's age کا difference جو ہے وہ equal کس کے ہوگا 26 years کے تو یہ ہمارے پاس جو final equation ہے وہ بن جائے گی according to this given statement ایسے ہمارا جو first part ہے وہ solve ہو جاتا ہے second part ہے اس question کا the price of six biscuits is equal to the price of one chocolate اب ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ six biscuits کی price کیا ہے اور chocolate کی price کیا ہے یعنی ایک biscuit کی price کا بھی نہیں پتا اور ایک chocolate کی price کا بھی نہیں پتا اس کے لئے ہم یہ لکھیں گے کہ let یعنی ہم اس کو بھی فرض کر لے کے let price of price of one biscuit price of one biscuit is equal to x لکھ لیتے ہیں اسی طرح پھر لکھیں گے ہم نیچے price of one chocolate لکھ دیتے ہیں price of one chocolate is equal to اس کو لے لیتے ہیں y ٹھیک ہے اب according to statement لکھ لیتے ہیں یہاں پہ statement کے according کیا کہا جا رہا ہے according to statement statement کے according ہمیں کہا ہے price of six biscuits six biscuits کی price ہوگی six x ٹھیک ہے تو یہاں ہم لکھ لیتے ہیں six x is equal to is equal to کا مطلب یہاں equality کا sign لکھ دیں گے price of one chocolate تو one chocolate کی price کو ہم نے y suppose کیا تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے y تو یہ ہمارے پاس according to given condition اس والے پارٹ کا آنسر آرے گا 6 x is equal to sum is 25 ٹھیک ہے تو پھر ان کا جو sum ہے 25 ہوگا اب یہاں پہ دیکھیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ first number کیا ہے second number کیا یعنی ایک number کیا ہے اور second number کیا ہے تو دونوں کو suppose کر لیتے ہم یہاں لکھیں گے let let a number یا first number بھی لکھ سکتے ہیں a number is equal to x another number یعنی دوسرا number آ رہے گا another number اس کو ملک لیں گے y according to condition according to condition condition کیا کہتی ہے کہ a number is added یہ والا جو number x یہ add ہوگا to three times of another number یعنی اس number کے 3 گناہ میں تو اس کا 3 times کیا رہے گا 3 y یا میں آپ کو ایکسٹرا بتا رہا ہوں کہ اس number کا 3 times آ رہے گا another number تو ان کا جو sum ہے وہ 25 آ رہے گا تو اس کو ہم اس طریقے سے لکھیں گے اس کا 3 times آ رہے گا 3 y plus x یا x plus 3 y بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے a number is added to 3 times of another number تو 3 y plus x بھی لکھ سکتے ہیں x plus 3 y بھی سکتے ہیں ہمیں alphabetically لکھ دیتے ہیں وہ زیادہ بہتر رہے گا بجائے y پہلے لکھنے کے تو اس کو لکھ دیتے ہیں x plus 3 y is equal to 25 یہ ہمارے پاس required equation بن جائے گی یعنی اس کی equation form بن جائے گی ایسے ہمارا یہ والا part solve ہو رہتا ہے next ہمارے پاس جو fourth والا part ہے the division of sum of two numbers اب ایسے کریں ان کو سمجھنے کے لئے the division of کے بعد کمہ لگائیں یعنی تھوڑی دیر کے لئے رک جائیں the division of کس چیز کی division ہے sum of two numbers یہاں پہ کمہ پھر لگا دیتے ہیں by their difference یعنی جن numbers کا ہم sum لینا ہے ان ہی numbers کا difference لینا ہے وہ equal ہوگا 1 کے بہت ہی easy statement ہے اس کو بھی equation form میں write کر دیتے ہمیں numbers نہیں پتا پہلے ہم suppose کر لیتے ہیں let first number لکھ دیتے ہیں first number is equal to x اور second number کیا آ رہے گا یہاں پہ second number کو suppose کرنا ہے تو ہم wise suppose کر لیتے ہیں according to condition لکھ دیتے ہیں یہاں پہ according to condition یا statement according to statement کیا ہے sum of two numbers ان دونوں numbers کا sum ہے وہ آرے گا ہمارے پاس x plus y پھر کیا ہے division ہے by their difference تو difference آرے گا x minus y is equal to یہ دونوں جو ہیں equal آرے گی یعنی ان کی division ہے equal آرے گی one کے ایسے ہمارا یہ والا جو part ہے ہمارے پاس last part question number one کا twice of any age کسی بھی age کا twice یعنی دو گنا increased by seven اس کو سات بڑھا دیا جائے یعنی increased by seven اس میں seven plus کر دیا جائے seven years becomes y years تو y years ہو جائے گا ہم سب سے پہلے لکھتے ہیں let age let age any age لکھ دیں age is equal to x years x years ٹھیک ہے اب باقی ساری چیزیں انہوں نے statement میں لکھ ہوئی ہیں تو ہم لکھ دیتے ہی here according to statement according to statement statement according twice of any age یعنی اس age کا twice وہ دے گا 2x increased by 7 یہاں دے گا plus 7 becomes y years تو یہ equal آدے گا y کے تو یہ ہمارے پاس اس کی equation آدے گی اس والی statement کی ایسے یہ والا part بھی solve ہو رہتا ہے next ہمارے پاس جو question number 2 ہے اس میں کہا گیا ہے write simultaneous linear equations for the following statements یہ جو statements دی گئی ہیں ہمیں question number 2 میں جس طرح question number 1 میں دی گئی تھی اس طرح question number 2 میں بھی دی گئی ہیں لیکن یہاں پہ ہم نے two equations ہمارے پاس بنیں گی ان کی پہلا اس کا جو part ہے پہلا جز جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ the sum of two numbers is 10 یہاں تک ایک بات ہو گئی two numbers کا جو sum ہے وہ 10 ہے and their difference is 2 اور ان کا جو difference ہے جو فرق ہے وہ 2 ہے تو automatically دو باتیں ہمارے پاس ہو رہی ہیں ان سے two equations ہی بنیں گی اس کے لئے ہم لکھیں کہ سب سے دے گا is equal to y اب condition کیا ہے ہمارے پاس according to statement according to statement statement کہا گیا ہے کہ the sum of two numbers یعنی یہ numbers ہم نے suppose کی ہیں ان کا sum ہے 10 کے equal تو یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں x plus y is equal to 10 اس کو میں لکھ دیتا ہوں یہ equation 1 ہے اس طرح and their difference is 2 اور ان کا difference ہے x minus y equal کس کے ہوگا تو یہ ہمارے پاس دونوں جو equations ہیں یہ simultaneous linear equations کہلاتی ہیں 1 2 یہاں پہ لکھنا ہے لکھ دیں otherwise ویسے بھی ہمارا answer ٹھیک ہوگا جب ہم according to statement یہ دونوں equations لکھ کریں گے تو یہاں تک ہمارا یہ جو first والا part ہے وہ solve جاتا ہے next جو second part ہے question number two کا اس کی statement ہے اور آپ نے غور سے سننی ہے statement اس سے پھر آپ کو یہ جو question ہے اچھے طریقے سے سمجھ آ رہے گا if double the age of son اگر ہم بیٹے کی عمر کا دو گناہ یعنی double کریں is added یعنی بیٹے کی age کا دو گناہ ہم add کریں to age of father father کی age میں the sum is 54 تو sum کیا آ رہے گا 54 but if double the age of father اگر ہم باپ کی عمر والد کی عمر کا ڈبل کریں is added اور اس کو add کریں to the age of son بیٹے کی age میں the sum is 92 تو sum کیا رہے گا 92 اب اس کو جب لکھنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں father اور son کی age کا نہیں باتا تو let یہاں پہ لکھ لیں گے son age یعنی بیٹے کی age بیٹے کی عمر sons age کو ہم suppose کر لیں گے کہ x father age یعنی والد کی عمر apostrophe s کے ساتھ لکھنا ہے اپنے equal آرہے گا یہ y کے اب یہاں لکھتے ہیں according to condition according to statement یا condition according to statement کیا statement ہے پہلی بھی دیکھیں پہلی بات یہاں تک complete ہوتی ہے پہلی equation یہاں تک بنے گی if double the age of son son کی age کا double 2x is added اس کو add کریں گے to the age of father father کی age میں plus y ہو دے گا the sum is 54 یعنی ان دونوں کا sum ہے یہ equal کس کیا رہے گا 54 کے تو یہ ہمارے پاس ایک equation بن گئی دوسری equation بنانے کے لیے ہم اس کو آگے پڑھیں گے مطابق اب اس کو میں یہ لکھ دیتا ہوں کہ یہ بند رہا ہے x plus y is equal to 92 ایسے ہمارا یہ والا جو پارٹ ہے وہ بھی solve ہو رہتا ہے اس exercise کا بھی اور اس question کا بھی last والا پارٹ ہے یہ اس میں کہا یہ جا رہا ہے اس کی 45 روپے ہے and 2 pens and 3 erasers cost rupis 80 2 pen اور 3 erasers کی cost 80 rupis بہت ہی easy question ہے ہمیں سب سے پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ 1 pen اور 1 eraser کی price کی آپ نہیں پتا تو suppose کر لیتے ہیں یہاں لکھ دیتے ہے let price of price of one pen ایک pen کی جو price ہے اس کو ہم کہہ لیتے ہیں کہ وہ x ہے پھر نیچے suppose کیا ہم نے price of one eraser one eraser کی جو price ہے اس کو ہم نے suppose کر لیا y اب لکھیں according to statement according to statement 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 کی according انہوں نے کیا کہا one pen and two erasers ایک pen اور two erasers دیکھیں یہ one pen ہو گیا اور two erasers ہو گئیں یہ cost کرتی ہیں کتنی 45 روپیز میں اسی طرح two pens and three erasers یہاں لکھ دیتے two pens two x آ رہے گا three erasers plus three erasers آ رہے گا یہ cost کرتی ہیں 80 روپیز ایسے ہمارے پاس یہ دونوں equations بن گئی اور یہی ہمارے پاس اس والے part کا answer ہے ایسے ہمارا یہ question بھی complete ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ exercise بھی completely solver آتی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ question سمجھ آ چکے ہوں گے پھر بھی کوئی confusion ہو تو آپ نیچے comment کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ بیٹے بیٹے تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور ان کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے جو کہ ویڈیو بنانے کا بنیادی مقصد ہے thank you very much